ازت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے ارے ڈنکی کی چوٹ پر ظالم کو برا کہتی ہوں مجھ کو سولی سے نزندانوں سے ڈر لگتا ہے السلام علیکم میرا نام صدر آشرف ہے اور آج میری تقریر کا موضوع ہے ہم آزاد ہیں پندر آگسی وہ تاریخ ہے جسے ہندوستان کی عوامتہ قیامت فراموش نہیں کر سکتی یہ وہ تاریخ ہے جسے وجود ملانے کے لیے نہ جانے کتنے نوجوانوں نے اپنا وجود مٹی میں ملا دیا جن کا بہتا ہوا لہو ہم بھلا نہیں سکتے جن کے کٹے ہوا جسم ہم وراموش نہیں کر سکتے ہزار اکول سے چہرے جلس کر خاک ہوئے ہزار اکول سے چہرے جلس کر خاک ہوئے بری بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا کہ ملا نہیں ہے یہ ہند تحفے میں ہمیں کلا خود دیپ گجھے تو یہ چراغ چلا ہے ازادی انسان کا پیدائش حق اور ایک عظیم نیامت بھی ہے مگر ازادی کا مطلب روایت کی ناقدری کرنا نہیں بلکہ ازادی کا مطلب ناجائز اور غیر ضروری پابندیوں سے چھٹکا رہا پانا ہے مگر غربت مفلسی ویروزگاری جہالت اور کرپشن آج بھی ہمارے قومی مسائل بنے ہوئے ہیں جناب اعلیٰ یہاں لفظ ہم سے مراد صرف میں اور آپ نہیں جو ایک کنڈیشن کمروں کے بغیر بیٹنا تصور نہیں کر سکتے ہیں اور آزادی کے لئے چکتے اور نعرے لگاتے ہیں بلکہ یہاں لفظ ہم سے مراد وہ قریب اور مزدور طبقہ بھی تو ہے جو تبتی ہوئی دھوپ میں اپنے کمزور جسم پر اپنی بوڑی ہڈیوں سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے یہاں لفظ ہم سے مراد وہ روزی روٹی کے تلاش میں سڑکوں پر پھرنے والا مجبور بھی تو ہے جنہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں یہاں لفظ ہم سے مراد وہ کچھی آبادی میں بسنے والے غربہ بھی تو ہیں ارمان ہیں بکتے یہاں سے سکتی ماں کے لال ہیں بکتے یہاں چھلکتی آکھوں کے خواب ہیں بکتے یہاں سوچ ہے بکتی یہاں خیال ہے بکتی جناب اعلیٰ ازادی وہ خوشی ہے جو ملک کی عوام کو مضبوط کرتی ہے ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہزار مذہب ذات قبیل رنگ اور زبا کے لوگ ایک زباہوں کے ازادی کے نگمے گنگن آتے ہیں یہی وہ قدر مسترک ہے جس نے ہمارے ملک کو دنیا کی عظیم جمہوریت ہونے کا تمخواہ دیا ہے مگر ہمارے ملک کے موجودہ صورتحال ازادی کے قبل جیسے ہو رہے ہیں ملک کا اتحاد ملک کا سیکلر کردار ملک کی جمہوریت خاکسار ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جہاں نہ راہ چلتی لڑکی آزاد ہے نہ راہ کنارہ بچہ آزاد ہے نہ وہ جانور آزاد ہے نہ وہ اڑتا پنچھی آزاد ہے مگر جناب اعلیٰ میری تقریر کا مقصد فقط شوالا نوا ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی عوام کو اس کی حقیقت سے روبرو کرانا ہے پر ہم یہ نہ بھولے ہمارے ملک کو دنیا کی عظیم جمہوری ملک ہونے کا مرتبہ حاصل لہذا ہم تمام ہندوستانیوں کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں اور اپنے ملک کو دنیا کی عظیم بلنگیوں تک پہچانے کے لیے ہر ممکن سے ممکن کوشش کریں اگر ایسا نہ کیا تو ہم ایسے ہندوستان میں ہوں گے جس کی تصویر کشی کرتے ہوئے کسی مشہور شائر نے کہا ہے رولاتا ہے تیرا منظر ہندوستان مجھ کو رولاتا ہے تیرا منظر ہندوستان مجھ کو کہ عبرت خاص ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں کہ عبرت خاص ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں فطن کی فکر کر اے نادا مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں تیری بربادیوں کے مشور ہیں آسمانوں میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستانیں تک نہ ہوں گی شکریہ